جس صاحب پتنی جس صاحب غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیسا مزاق ہے جس پتی سے طلاق لینے کے لیے تم چار سال سے عدالت کے چکر کاٹ رہی ہو اور جب فیصلہ سنانے کا وقت آیا تو تم بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو پتنی کہتی ہے جس صاحب پنکج آج بھی میرا پتی ہے اور مجھے اس کے ساتھ رات گزارنے کا پورا ادھیکار ہے لڑکی کی باتیں سن کر جس صاحب خاموش ہو جاتے ہیں مگر اس کہانی میں آگے جو ہوتا ہے اسے سننے کے بعد آپ کے بھی رونگٹے کھڑی ہو جائیں گے دوستو آج کی ویڈیو میں جو ہم سچی گھٹنا آپ کو سنانے جا رہے ہیں یہ کانپور شہر کی ہے یہ بات آج سے تقریباً پانس سے چھ سال پرانی ہے اتر پردیش کے کانپور شہر میں ایک چوبیس پچیس سال کا نوجوان رہا کرتا تھا نام تھا پنکج کمار دیکھنے میں بہت خوبصورت ریجویشن کی ڈگری پوری کرنے کے بعد پنکج کانپور شہر میں ہی ایک ٹیلی کوم کمپنی میں کام کرنے لگتا ہے اسی کمپنی میں ایک پوجہ نام کی لڑکی بھی کام کر رہی تھی دیکھنے میں بہت سندر عمر 21 سے 22 سال رہی ہوگی پوجہ اور پنکج کو کمپنی میں کام کرتے ہوئے قریب ایک سال بیچ چکے تھے بیتے ایک سالوں میں پہلے ان دونوں میں دوستی اور دوستی پیار میں بدل جاتی ہے پنکج اور پوجہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ جاتے ہیں اور پھر فیملی والوں کی رضا مندی سے ان دونوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے شادی کے بعد پتی پتنی بہت خوشی خوشی اپنی زندگی کاٹنے لگتے ہیں لیکن اس پتی پتنی کی خوشحال زندگی کو شاید کسی کی بوری نظر لگ جاتی ہے پنکج اور پوجہ کی شادی کو چھ مہینے بیٹ چکے تھے اور ساتھ ہی ان کے درمیان انبن ہونا بھی شروع ہو چکا تھا جیسے جیسے وقت بیٹ رہا تھا پتی پتنی کی محبت نفرت میں بدلتی جا رہی تھی اور شادی کے ایک سال بعد ہی نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے پتی پتنی کے درمیان انبن صرف شک کی بنیاد پر تھا پوجہ کو لگ رہا تھا اس کا پتی پنکج دوسری لڑکیوں کے چکر میں رہتا ہے اور اسے وقت نہیں دیتا جبکہ پنکج کا کہنا تھا کہ اس کی پتنی اس پر بلا وجہ شک کر رہی ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے پنکج اپنی پتنی پوجہ کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیتی اور پھر پوجہ اپنی فیملی کے ساتھ کوٹ پہنچ جاتی ہے پوجہ نے اپنے پتی سے طلاق لینے کا پوری طرح من بنا لیا تھا وہ اپنے پتی کے خلاف کوٹ میں ایک اپلیکیشن دیتی ہے جس میں وہ اپنے پتی سے طلاق کی مانگ کرتی ہے کوٹ کے عادیش پر پنکج کو بھی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے جس صاحب پتی پتنی کی باتیں سنتے ہیں اور پھر اگلی تاریخ کوٹ میں حاضر ہونے کے لیے کہتے ہیں دوستو ہمارے ہندوستان میں کسی بھی کیس کا فیصلہ سنانے میں کتنا وقت لگتا ہے یہ ہم سبھی جانتے ہیں پوجہ اور پنکج بھی عدالت دوارہ دیے گئے ہر تاریخ پر کوٹ پہنچتے لیکن کسی نہ کسی وجہ سے بینا فیصلہ سنے انہیں واپس لوٹنا پڑتا وقت تیزی سے بیٹتا ہے اور پورے تین سال گزر جاتے ہیں تین سال بعد عدالت اپنا فیصلہ سناتی ہے چونکہ جس صاحب بھی ایک انسان تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے کسی کا گھر برباد ہو جس صاحب فیصلے میں چھ مہینے کا وقت اور دیتے ہیں جس صاحب کہتے ہیں دیکھو یہ تمہاری زندگی کا سوال ہے تمہیں چھ مہینے کا وقت اور دیا جاتا ہے ان چھ مہینوں میں تمہیں ایک بار پھر سوچ لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے جس کے بعد پنکج اور پوجہ اپنے اپنے گھر لوٹ جاتے ہیں مہینے بھی گزر جاتے ہیں عدالت دوارہ دی گئی تاریخ پر دونوں کوٹ پہنچ جاتے ہیں فیصلہ سنانے سے پہلے جس صاحب پوجہ سے وہی سوال پوچھتے ہیں کہ کیا تم اپنے پتی سے سچ میں طلاق لینا چاہتی ہو اور یہ طلاق اپنی مرضی سے لے رہی ہو یا کسی کے دباؤ میں پوجہ بھری عدالت میں کہتی ہے کہ ہاں میں اپنے پتی پنکج سے اپنی مرضی سے طلاق لینا چاہتی ہوں اور مجھ پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں لیکن اس طلاق سے پہلے میری ایک شرط ہے کہ طلاق سے پہلے میں اپنے پتی کے ساتھ ایک رات بیتانا چاہتی ہوں پوجہ کے اس سوال پر جس صاحب بھڑک جاتے ہیں کہ یہ کیسا مذہب ہے لیکن پوجہ کی باتیں سن کر جس صاحب خاموش ہو جاتے ہیں پوجہ کے مطابق پنگج اس کا پتی ہے اور اس کے ساتھ رات گزارنے کا اسے پورا عدھی کار ہے جس صاحب بھی سوچتے ہیں کہ جب اتنے دن بیٹ گئے تو نہیں کیوں نہ انہیں ایک رات اور دے دیا جائے ہو سکتا ہے یہ آپس میں صلاح کر لیں اور طلاق کی نوبت ہی نہ آئے اسی لئے جس صاحب اس کی اجازت دے دیتے ہیں لیکن پوجہ کی یہ باتیں جیسے ہی ان کے ماتا پتا سنتے ہیں وہ پوجہ پر کافی غصہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اس کے ساتھ رات ہی گزارنا تھا تو چار سال سے طلاق کے لیے کوٹ کے چکر کیوں لگا رہی ہو اور جس صاحب نے تمہیں چھ مہینے کا وقت بھی تو دیا تھا پوجہ اپنی فیملی کی باتیں چپ چاپ کھڑی سنتی رہتی ہے تب ہی جس صاحب پوجہ کے ماتا پتا کو خاموش کراتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ ابھی بھی پتی پتنی ہے اور انہیں اپنے فیصلے لینے کا پورا ادھیکار ہے ادھر پوجہ کی باتیں سن کر پنکج بھی حیران ہوتا ہے کہ یہ طلاق لینے کے لیے چار سال سے میرے پیچھے پڑی ہے اچانک سے کیا ہو گیا جو یہ میرے ساتھ رات گزارنے کے لیے تیار ہو گئی لیکن پنکج پوجہ کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیتا جس صاحب کہتے ہیں کہ آج رات بھر کا سمیں تمہارے پاس ہے کل صبح دس بجے تمہارے کیس کی سنوائی ہوگی اور پھر تم جیسا چاہوگی اسی کے مطابق فیصلہ سنایا جائے گا اب سبھی کے سبھی کوٹ سے باہر نکل جاتے ہیں پوجہ پنکج کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آج کی رات نہ تمہارے گھر پہ گزاریں گے اور نہ ہم اپنے گھر پر بلکہ ایک ہوتل میں گزاریں گے اور میں تمہیں کال کر بتا دوں گی کہ تمہیں کس ہوتل میں آنا ہے پوجہ ہوتل میں ایک کمرہ بک کرتی ہے اور شام آٹھ بجے پنکج کو فون کرتی ہے کہ تم فلان ہوتل کے کمرہ نمبر سترہ میں آ جاؤ قریب آدھے گھنٹے بعد پنکج ہوتل پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے پوجہ دلہن کی طرح سج کر بیٹ پر بیٹھی ہے اس نے لال رنگ کا لہنہ پہن رکھا ہے پوجہ کو اس حال میں دیکھ کر پنکج اور حیران ہوتا ہے اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر پوجہ اس سے چاہتی کیا ہے خیر پنکج بھی پوجہ سے کچھ دور بیٹ پر ہی بیٹھ جاتا ہے اب پوجہ تھوڑا کھسک کر پنکج کے بلکل قریب پہنچ جاتی ہے لیکن پنکج اس سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے تب ہی پوجہ اپنا ایک ہاتھ پنکج کے کندھے پر ڈال دیتی ہے اور کہتی ہے دیکھو آج ہماری تمہاری آخری رات ہے اس لیے تم مجھ سے تھوڑے پیار سے بات کر لو میں دلہن کی طرح ست سور کر تمہارے پاس آئی ہوں آج تم جو چاہو کر سکتے ہو میں تمہیں منع نہیں کروں گی لیکن پنکج خاموش چہرے کے ساتھ چپ چاپ اس کی باتیں سنتا رہتا ہے تو دوسری طرف پوجہ کچھ زیادہ ہی رومانٹک موڈ میں لگ رہی تھی پوجہ اپنے پتی کو باہوں میں بھر لیتی ہے اب پنکج غصے میں پوجہ سے ایک دم ملگ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے پوجہ تم یہ کیا کر رہی ہو جس پتی سے طلاق لینے کے لیے چار سال سے پیچھے پڑی ہو کل ہمارا تمہارا طلاق ہو جائے گا پھر اچانک یہ الٹی گنگا کیسے بہنے لگی تب پوجہ کہتی ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ رومانٹک ہونے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے بلکہ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آخر چھے مہینے کے اندر تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی اس کے پیچھے وجہ کیا ہے دراصل چھے مہینے پہلے پنکج بلکل تندرست اور ہٹا کٹا تھا لیکن چھے مہینے بعد جب پوجہ نے اسے کوٹ میں دیکھا تو وہ کچھ زیادہ دبلہ پتلا اور سوکھ چکا تھا پنکج کی حالت بلکل بھی ٹھیک نہیں تھی اس کے آنکھیں اندر دھس چکی تھی جسم کمزور ہو چکا تھا چہرے کی رونک ختم ہو چکی تھی ایسا لگ رہا تھا وہ بہت زیادہ بیمار ہو پنکج کہتا ہے میں بلکل ٹھیک ہوں بس کچھ گھرے لو ٹینشن ہے اسی لیے میں ایسا ہو گیا ہوں پوجہ کہتی ہے نہیں پنکج تم جھوٹ بول رہے ہو سچ سچ بتاؤ تمہیں کیا پروبلم ہے پنکج بہت ٹانلے کی کوشش کرتا ہے مگر پوجہ کی زد کے آگے وہ ٹوٹ جاتا ہے پنکج کہتا ہے مجھے ایک بیماری ہے اسی وجہ سے ایسا ہو گیا ہوں پوجہ پوچھتی ہے کیا تب پنکج کہتا ہے دراصل میرے پیٹ میں کینسر ہو گیا ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے میں زیادہ سے زیادہ چھ مہینے یا سال بھر زندہ رہوں گا اب جو ہی پنکج کے موں سے پوجہ یہ باتیں سنتی ہے اس کے پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے اس کی آنکھیں آسوںوں سے بھر جاتی ہے پنکج کہتا ہے دیکھو رو نہیں ہماری قسمت میں یہی لکھا تھا تم کل طلاق لے کر کسی دوسرے آدمی سے شادی کر اپنی نئی زندگی کی شروعات کر لینا پوجہ پنکج کو پکر کر زور زور سے رونے لگتی ہے ساتھ میں پنکج بھی رونے لگتا ہے تھوڑی دیر بعد پوجہ پنکج سے الگ ہوتی ہے اپنے آسوں پوچھتی ہے اور پھر کہتی ہے پنکج تم نے اتنی بڑی سچائی ہم سے چھپائی کیسے میں اتنی بھی کٹھور دن نہیں ہوں جس پتی کی لمبی عمر کے لیے میں نے اتنے اوپواس رکھے کیا اس حال میں میں اس پتی کو چھوڑ دیتی ہاں وقت کے ساتھ میں کچھ بدل ضرور گئی تھی لیکن میرے لیے تمہاری زندگی سے قیمتی کچھ بھی نہیں ہے اب میں کسی صورت تم سے طلاق نہیں لوں گی میں مشکل کے اس گھڑی میں تمہارے ساتھ رہوں گی تمہیں کچھ نہیں ہوگا دیکھ لینا میں اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے دکھاؤں گی وہ تمہارا علاج کریں گے اور تم ٹھیک ہو جاؤ گے لیکن پنکج اسے بہت سمجھاتا ہے کہ دیکھو اب میں کچھ دنوں کا مہمان ہوں میری وجہ سے تم اپنی زندگی برباد نہ کرو دیکھو ہمارے بچے بھی نہیں ہیں تمہیں دوسری جگہ شادی کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی میری بیماری آخری پڑاؤں میں پہنچ چکی ہے اب میں کسی صورت ٹھیک نہیں ہو سکتا پوجہ بہت روتی ہے بار بار اس سے معافی مانگتی ہے پوجہ کہتی ہے شاید میں تیرے ساتھ ہوتی تو تو اس حال میں نہیں ہوتا اسی کشمکش اور ادھیر بن میں نہ جانے کب صبح ہو جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا صبح سات بجے دونوں ہوتل روم سے نکلتے ہیں اور دس بجے اپنے اپنے پریوار کے ساتھ کوٹ پہنچ جاتے ہیں اب جس صاحب سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایک رات ساتھ گزارنے کے بعد ان دونوں کا ارادہ بدل گیا ہو اب جس صاحب پہلے پنکج سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے کیا تم ابھی اپنی پتنی کو طلاق دینا چاہتے ہو پنکج کہتا ہے ہاں جس صاحب میں اس کے ساتھ اب نہیں رہنا چاہتا میں اپنی اس تنہا زندگی سے بہت خوش ہوں اب جس صاحب پوجہ سے پوچھتے ہیں بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے پوجہ کہتی ہاں جس صاحب کل تک تو میرا ارادہ تھا کہ میں ان سے طلاق لے لوں مگر میں اب ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں میرا ان سے الگ ہونے کا ارادہ پوری طرح بدل چکا ہے پوجہ کی باتیں سن کر جہاں جس صاحب خوش ہوتے ہیں تو وہیں دوسری طرف حیران بھی ہوتے ہیں کہ آخر ایک ہی رات میں ایسا کیا ہوا جو اس نے اپنا ارادہ بدل لیا جس صاحب کہتے ہیں تم اپنے پتی کے ساتھ رہنا چاہتی ہو اس بات سے میں بہت خوش ہوں لیکن ایک ہی رات میں تم نے اپنا ارادہ کیوں بدل لیا اس کے پیچھے وجہ کیا ہے پوجہ کہتی ہے میرے پتی اس وقت بیمار ہیں اور اس وقت انہیں میری سخت ضرورت ہے اگر اس حال میں میں نے اپنے پتی کو چھوڑ دیا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی جس صاحب پوچھتے ہیں ایسی بھی کیا بیماری ہے تمہارے پتی کو جس نے تمہیں اتنا بدل دیا تب پوجہ ساری باتیں کھول کر بتاتی ہیں پوجہ کی باتیں سن کر جس صاحب بھی ایموشنل ہو جاتے ہیں لیکن دوسری طرف پوجہ کے ماتا پتا کافی غصہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو بیٹا اس کی زندگی کا اب کوئی ٹھکانہ نہیں تم اس کے پیچھے اپنی لائف برباد نہ کرو تم اس سے طلاق لے لو ہم تمہاری شادی کسی دوسرے لڑکے سے کرا دیں گے مگر پوجہ اپنے ماتا پتا سے کہتی ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اگر آج میں نے انہیں چھوڑ دیا تو بھگوان بھی مجھے معاف نہیں کرے گا اگر یہ ٹھیک ہوتے تو میں ان کے ساتھ رہتی یا نہ رہتی وہ الگ بات تھی مگر اس حال میں میں انہیں نہیں چھوڑ سکتی پوجہ کے ماتا پتا بہت سمجھاتے ہیں مگر وہ ان کی بات نہیں مانتی تب پوجہ کے پتا کہتے ہیں دیکھو اگر تم اس سے طلاق نہیں لیتی تو سمجھ لینا تمہارے ماتا پتا آج کے بعد تمہارے لیے مر چکے ہیں پوجہ کہتی ہے کوئی بات نہیں پتا جی آپ نے اپنا دروازہ میرے لیے بند کر دیا مگر میرا دروازہ ہمیشہ آپ کے لیے کھلا ہے آپ کا جب جی چاہے مجھ سے ملنے کے لیے چلے آئیے گا اور دوسری بات آج پوری دنیا میرے خلاف کھڑی ہو جائے میں پھر بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی اتنا کہتے ہوئے پوجہ اپنے پتی کے ساتھ ایک بار پھر اپنے سسرال چلی جاتی ہے اور ادھر اس کے ماتا پتا اپنی بیٹی کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہ جاتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اس سے آگے کیا ہوا جاننے کے لیے کمنٹ باکس میں سیکنڈ پارٹ ضرور لکھیں ساتھ ہی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں